سائیکس جڑا ہوا ہے جو گاؤں کے یوجنا کو بنانے میں گاؤں کے گرام پردھان کا سہیوک کر رہا ہے وہاں کمپیوٹر کے وہاں ایک گرام پنچائت میں گرام سچوالے میں کمپیوٹر لگ چکے ہیں ہم نے زیادہ تک گرام پنچائتوں کو آپٹیکل فائبر کے ساتھ جوڑ کر کے تقنیق کے ساتھ جوڑنے کا کارے کیا ہے گاؤں کے ہر بیکٹ کو گاؤں کے اندر ہی سجدہ پرابط ہو جاتی پرمان پتر مول نواز پرمان پتر آئے پرمان پتر لینا ہو گاؤں کے گرام پردھان کو کوئی بکاس کارے کرانا ہے ایم بی کے لئے اس کو کسی ایک ایجنسی کنجار نہیں کرنا پڑے گا بلکہ سرکار نے ایم پینل کر رکھا ہے سرکاری سانستاؤں کے ساتھ سرکاری نہیں ہے نیچے چھتر کے بھی کچھ آرکٹیکٹ اور کچھ سیویل انجینئر ایسے ہوں گے جو آپ کو یہ سیوائیں پردان کریں گے آپ اس سے اس کے ایم بی کرائیے ہم تھرڑ پارٹی سے اس کی جانج کرواتے ہیں اور ایک سرے سیما کے اندر ساری یوزنہ وہاں پر ایمپلیمنٹ ہو جاتی ہے یہ ایک سسٹم بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے اتر پردیس کے اندر دیا ہے اور اس کا لاب ہر ایک بیکٹ کو پردیس کے اندر پرابط ہو رہا ہے یوگی جی زائد سی بات ہے کہ فرق دکھتا ہے بی جے پی کا ایگریسیو کیمپن ہے اور ابھی آپ نے دنگوں کی بات کی تو ہمیں یاد ہے کہ اتر پردیس کے آنکڑے دکھاتے ہیں پانچ سو دنگیں اتر پردیس میں ہر پانچ سال میں ہوئے پچھلے دوزن پچھلی سنگ بارہ سے سترہ کے بیچ میں اتنے دنگیں ہوئے تھے اور سترہ سے اب تک آپ دیکھیں گے جیرو دنگیں ہوئے ہیں یہ فرق صاف ہے بلکل یہ بھی فرق صاف ہے کہ اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں جو آپ نے کہا ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ آتنکو آدنیوں کو چھوڑانے کے لیے جو ہے اکیلیش سرکار نے جو ہے باقاعدہ پیٹیشن ڈال دی تھی لیکن دیکھیں انہوں نے پیٹیشن ڈالی نہیں تھی انہوں نے مقدمے واپس لینے کے لیے آدیس زاری کر دیا تھا ہاں ہائی کوٹ میں ایک سجن نے اپنی وہاں پہ پیائیل ڈالی اور اس کے مادم سے کوڑ سے کوہر کی گئی آتنگ بادی چھوٹیں گے تو کہیں کوئی پھول توڑے پسپورسہ نہیں کرنے والے ہیں اساں پھر بمب سپورٹ کریں گے کیونکہ اس میں تین جگہ تو یہ تھے یعنی لکھنو وارانسی اور ایدھیا تین جنپدوں میں تو کچیریوں پر بھی حملے ہوئے تھے دوہجار پانچ میں ایدھیا میں رام جنم بھومی پر پہلے حملہ ہوتا ہے دوہجار ساتھ میں کاسی میں سنکٹ موچن مندر پر حملہ ہوتا ہے رامپور میں سیار پی اپ کیم پر حملہ ہوتا ہے ایدھیا کاسی اور لکھنو کی کچھہریوں پر بھی حملہ ہوتا ہے آستہ کے ساتھ ساتھ سرکسہ پرتشتانوں پر اور نیائی پالکہ پر بھی حملہ ہوا تھا ان آتنگ بادیوں کے مقدموں کو اخلی سرکار واپس لینے کی سرارت کر رہی تھی جو تتکالین نیائی پالے کا نیائی تتکالین سمیں میں اس پر روک لگائی تھی انیتہ ہوئی سبھی آتنگ بادیوں کے مقدمیں واپس ہو گئے ہوتے کیا ستتی ہوتے گورکپور میں سیریل بلاسٹ کے لیے جمعیدار جو آتنگ کی تھے ان کو بھی ان کے بھی مقدموں کے سرکار واپس لے رہی تھی اور میں دھنیباد دوں گا اس سمیں کے ہائی کورٹ کو جنہوں نے اس سمیں ان مقدموں کو واپس نہیں ہونے دیا تھا انیتہ کیا نہ جا رہا ہوتا تو پھر اس لی سرکار آتنگ بادیوں کی مقدموں کو واپس لیتی تھی ہماری سرکار آتنگ بادیوں سے نپٹنے کے لیے انٹی ٹیرریسٹ اسکوائٹ کے سینٹر پردیش کے اندر الگ الگ اسطحانوں پر اسطحپیت کرتی ہے ہم جیورو ٹولینس کی نیتی کے ساتھ اپراد اپراد ہی اور کسی بھی پرکار کی انٹی سوسل اور انٹی نیشنل ایلیمنٹ کے ساتھ جیورو ٹولینس کی نیتی کے ساتھ ہماری سرکار نپڑتی ہے ان کے خلاب کاروائی کرتی ہے اس لیے سرکار کی سمبیدنا گاؤں کے وکاس کے لیے نہیں تھی گریب کے اتھان کے لیے نہیں تھی محلاؤں کے کلیان کے لیے نہیں تھی یوہوں کے روجگار کے لیے نہیں تھی اور کسانوں کی خسالی کے لیے بھی نہیں تھی ان کی سمبیدنا آتنگ بادیوں کی پرتی تھی اب پیسیور اپرادیوں کی پرتی تھی اور مجھے لگتا ہے اسی لئے جنتا نے اس کو 2017 میں سبق سکھایا بھارتی جنتا پارٹی یہاں پہ پرچنڈ بہمت کے ساتھ سرکار بنائی تھی اور پھر 2022 میں بھارتی جنتا پارٹی اپنے اس ریکارڈ کی پنڑاویرتی 2022 میں پھر کرنے جا رہی ہے لیکن کانون ٹوٹتا تھا یہ دکھتا تھا آج آپ کہتے ہیں کہ وہ سب چیزیں دنگیں نہیں ہوتے آتنگ بادیوں کو کوئی پرشنے نہیں ملتا لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یوگی جی اپنا ہی کانون چلاتے ہیں کیونکہ کسی نے نہیں سنا دیش میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ مافیہوں کی جو بیلڈنگ ہیں ان پہ بلڈوزر چل جاتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا کہ کچھ لوگ دنگے میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے پوسٹر لگ جاتے ہیں لکھنوں میں تو یہ چیز کہیں دیش میں ہوتی نہیں تھی تو لوگ کہتے ہیں کہ یوگی جی اپنا کانون چلاتے ہیں دیکھیں مجھے پردیس کی پچیس کروڑ جنتہ کی خوصالی کو دھیان میں رکھنا ہے اگر اس کے اتصا اور اس کے امنگ کے لئے کسی مافیہ پیسیو اور مافیہ کے اوپر بلڈوزر چلانا آسک ہے تو وہاں ہی ہم چلائیں گے اور ہم نے چلایا ہے مجھے پرسند آئے کہ ہماری سرکار نے کام کیا ہے اس لئے آسک تھا کیونکہ یہی جنتہ دبی تھی یہی جنتہ کی آواز ان مافیہوں کے سامنے دبایا جاتا تھا وہ کسی گریب کا کسی کمجور کا کسی دلیت کا کسی بیعہ پاری کی سمپتی پر قبجہ کرتے تھے بکاس کی یوجنوں پر ڈکیتی ڈالتے تھے کوئی ان کو روک ٹوک نہیں تھی ان کے عوید سمپتی کا انہوں نے سرجن کیا اور بہت ساری جگہ تو یہاں لکھنوں میں تو اینیمی پروپرٹی پر اینیمی پروپرٹی اس میں راجی سرکار اتھکیوال اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے ڈی چی پی بنگلیک سے پانچ سو میٹر کی دوری پر ایک ماپیہ نے اپنی چار حویلی کھڑی کر دی تھی ہم لوگوں نے پوچھا ابھی آخر یہ کیسے 2011 سے 2016 کے بیچ میں سب بنے تھے illegal تھا ہم نے کہا بھی عوید طریقے سے بنایا گیا ہے تو اب جو عوید ہے تو اس کے لئے تو بلڈوجر ہی اس کا ساتھی ہو سکتا ہے تو اس لئے بلڈوجر چلے ہیں جہاں پر سارجنک سمپتی کسی بیکتی کی سمپتی نہیں ہوتی وہ میری سمپتی بیکتیگت نہیں ہے آپ کو مجھ سے بھی دویس ہو سکتا ہے لیکن سارجنک سمپتی کو کیوں ہم نقصان پہنچا رہے ہیں آپ کو میرے خلاب چناؤ لڑنا میرے خلاب لڑیے میرے خلاب بولنا میرے خلاب بولیے وہ پردیس کی جنتا کی گاڑی کمائی کے ٹیکس سے ملا وہاں پیسہ ہے جس کو وہ سارجنک سمپتی کھڑی ہوئی ہے یہ دیس کی سمپتی ہے وہ راجی کی پروپرٹی ہے ہم کسٹوڈین ماتر اس کے ہیں لیکن میرا اداہت تو بنتا ہے کہ اس کی سمپتی اس سمپتی کی رقصہ ہم کریں جن لوگوں نے سارجنک سمپتی جلائی ہے انہیں نشٹ کرنے کا پریاس کیا ہے یہ پردی تھی پہلے دوہزار سترہ کے پہلے ان سمپتیوں کو نشٹ کرنے والے لوگوں کو سممانیت کرتی تھی راجی سرکارے ہم نے کہا بھی نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس سارجنک سمپتی کو نقصان پہنچ آ رہے ہیں اور اس کا ان یہ بھکتب ہوگی ہونا چاہیے ہم نے قانون بنایا پہلے ہم نے آرڈنیس لے کے آئے جب مانی نیائلے میں اس کی سنوائی ہونے لگ گئی تو ہم نے ایکٹ بنایا ایکٹ بنا کر کے پھر پوشٹر بھی چسپا کیے اور ان سے وصولی بھی پرارمب کیے آج میں کہہ سکتا ہوں اتر پردیس کے اندر اگر قانون کا راج ہے اس لیے ہے کیونکہ ایک گریب ایک گاؤں ایک کسان ایک نوزوان ایک محلہ کی پرتیس سرکار جتنی سمبیدن سیل ہے اتنا ہی اپراد اپرادھیوں اور انٹی سوسل اور انٹی نیسنل ایلیمنٹ کی پرتیس سرکار اتنی سکت بھی ہے یہ دونوں جب ایک ساتھ چلیں گے ساستر اور سستر دونوں میں جب سمنوے ہوگا تو راجے کی بیوستہ چلتی ہے جب دونوں میں بسنگتی ہوگی تو اسنتولن کہیں کا نہیں چھوڑتی کسی کو اس لیے اسنتولن راجے کی بیوستہ میں نہ آئے اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک اس پرکار کی کاروائی کو آئے گا یعنی اتر پردیش میں یہ بھی ایک ہی ساہدان رہنا پڑے گا نہیں تو یوگی جی کب کس کے کہاں پوسٹ اچھپ کھا دیں گے اور اس کو پورے دیش میں کھیاتی مل جائے گی کھیاتی تو نہیں کھیتے اس کو ککھیاتی مل جائے گی سارجونک سمپتی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ مانکے چلیں کہ ان کے پوسٹر بھی چسپا ہوں گے اور ان سے وہ سولی بھی ہوگی جن لوگوں نے گریبوں کا بیعپاریوں کا یا پھر کسی سمبانیت برکتی کی پروپرٹی پر کبجہ کر کے جبران اپنی حویلی کھڑی کی ہے تو یا تو وہ حویلی واپس ان کو کریں نہیں ہوتی ہے تو اس سرکار کی کاروائی تو آگے بڑھے گی جو عوید ہے وہ عوید ہی رہے گا تو ایک سوال کیونکہ پردھان منتری جی نے ایک بات کہی تھی اور وہ بہت پاپولر بھی ہوئی کہ یوپی پلس یوگی یعنی اپی یوگی تو یہ یوپی پلس یوگی اپی یوگی یہ یوگی جی کس کے لیے اپی یوگی ہے یہ بات تھوڑا سا کیونکہ گریبوں کے لیے اپی یوگی ہے اتھا پردیش کی عام جنتہ کے لیے کیونکہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کا خیار رکھتے ہیں کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ آپ کے نشانے پر ہوتے ہیں دیکھیں پردھان منتری جی نے جو اس سمیے ایک سلوگن دیا اتھا پردیش کے ناگریبوں کو انہوں نے ہی کہا کہ یوپی پلس یوگی بہت اپی یوگی پردھان منتری جی نے ویسے ہی نہیں کہا ہوگا دو ہزار سترہ کے پہلے پردھان منتری آواز یوجنہ میں ماتر اٹھارہ ہزار آواز سینکسن ہوئے تھے وہاں آمنٹیت بھی نہیں ہوئے تھے دو ہزار سترہ کے بعد اب تک تینتالیس لاکھ گریبوں کو ایک ایک آواز پردیش کے اندر ملا ہے تو کیا ان تینتالیس لاکھ پریواروں کے لیے یا راج سرکار اپیوگی نہیں ہے کیا دو ہزار سترہ کے پہلے کچھ لوگوں کو سچ بھارت محسن میں سوچالے بامسکل مل پائے تھے اس کے لیے بھی سپاری سونک کرنی پڑتی تھی ہماری سرکار آئی دو کروڑ اکسٹھ لاکھ پریواروں کے لیے ایک ایک سوچالے بنا دیئے گئے ان دو کروڑ اکسٹھ لاکھ پریواروں کے لیے ہم لوگ اپیوگی ہی ہوں گے دو ہزار سترہ کے پہلے پردیش میں بھوک سے موتیں ہوتی تھی دو ہزار سترہ کے بعد پندرہ کروڑ گریبوں کو پھری میں راسن کی سوڑھا اور ہر جررت مندوں کو راسن کی سوڑھا پردیش کے اندر پرابط ہو رہی ہے تو ان گریبوں کے لیے جن کو آبدہ کے سمیہ سرکار پھری میں راسن دے رہی ہے ان کے لیے سرکار اپیوگی ہی ہوگی دو ہزار سترہ کے پہلے پردیش کے اندر ہیلتھ سیکٹر کے سطحے بہت خراب تھی یعنی انیس سو سینتالیس سے انیس سو سینتالیس سے لے کے دو ہزار سترہ تک کیا کر رہی تھی سرکارے مجھے تو آسطر ہی ہوتا ہے کی دو ہزار انیس سو سینتالیس سے سترہ میں ستر ورسوں میں کیول بارہ میڈیکل کالیج یو پی میں بنے تھے گورنمنٹ سیکٹر میں اور اس سمیں اتر پردیش کی پچھتر جنپدوں میں سے ایک سر جنپد میں ایک میڈیکل کالیج یا تو بن چکا ہے یا بن رہا ہے یہ ہے اپلدی پردیش نے آج ہر ایک سچیتر میں جو اپلدیاں حاصل کی ہیں وہ پردیش کے پرتیک ناگری کے جیون میں بینا بہت دباؤ کے پرتیک ناگری کے جیون میں وہ پریورتن کاری بنی ہے ان کی خوشالی کا کارن بنی ہے اور یہ یوجنائیں ہم نے کسی کی جاتی کسی کا موت کسی کا مجھب کسی کا چھتر کسی کی بھاست دیکھ کر کے نہیں تھی سب کا ساتھ سب کے بکاس کے بھاو کو دھیان میں رکھ کر کے پردھان منتری جی کے اس منتر کو دھیان میں رکھ کر کے نیوجناؤں کو پردیش کے اندر لاغو کیا آج اس کا لاب پردیش کا ہر بکتی پاڑا ہے تو سوابھائی کروپ سے سرکار کرے گی تو اپیوگی ہوگی جو سرکار کچھ نہیں کرے گے تو وہاں انپیوگی رہے گی تو دوہزار سبترہ کے پہلے دوہزار تین سے سبترہ کے بیچ میں جو تین سرکاریں آئی تھی یہ پردیش کے لئے انپیوگی تھی پردیش کے بکاس میں بادک تھی اور پردیش کے بکاس میں ہی نہیں دیش کے بکاس میں ہی بادک تھی 2017 کے بعد جو سرکار آئی وہ آنکیول بکاس کے مددے پر بلکہ ہماری سرکار نے جیون کی پرتیک چھٹر میں پروہاوی ڈنگ سے کارے کیا لیکن ہم لوگ راجنیتی میں آئے ہیں ستہ حاصل کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں ایک سنکلپ کے ساتھ آئے ہیں اور اس سنکلپ ہے ایک راشتباد کی مددے سے کبھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے